گائیس ہمارے دیس میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو کی اپنی پرمپرا کی بجائے سے مسہور ہیں تو کچھ گاؤں اس میں چھپے ہوئے رہنسوں کی بجائے سے مسہور ہیں گائیس آج ہم آپ کو ایک گاؤں کے بارے میں بتائیں گے گائیس اس گاؤں کا نام ہے ملانا گائیس ملانا گاؤں ہمانچل پردیس کے کلو جلے میں استحت ہے یہ گاؤں ہمانچل پردیس کا عدوت اور پراشین گاؤں ہیں ہمانلیا کی خوبصورتی جہاں پہ چاروں اور پہاڑی برفیلی بادیاں اور اسی پہاڑوں میں چھپے ملانا گاؤں نے اپنی خود کی ایک الگی دنیا بسا رکھی ہے گائیس ملانا بلیش سمدری اس طر سے تیس سو بیالیس میٹر کی اونچائی پر ایک پٹار پر استحت ہے اس گاؤں کے نجدیک سے ایک ندی بہتی ہے جس کا نام ملانا ندی ہے اس گاؤں میں بہت ساری رہسمائی باتیں چھپی ہیں جیسے ہی ہم ملانا گاؤں میں پرویس کرتے ہیں تب بہاں کے پرویس دوار پر ہی ملانا بلیش کے نیام اور کانون لکھے ہوتے ہیں گائیس اس گاؤں کے لیے بنائے ہوئے نیام اور کانون ملانا گاؤں کے لوگوں نے ہی بنائے ہیں جو کوئی بھی اس نیام اور کانون کو توڑتا ہے اسے بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے گائیس یہاں رہنے والے سبھی لوگ خود کو مہان ایلیکجنڈر کے سینکوں کے بنسج مانتے ہیں گائیس ملانا بلیش اکلوتا ہے ایسا گاؤں ہے جو مغل سمرات اکور کی پوجا کرتا ہے گائیس جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا ملانا گاؤں میں اپنی الگ سانساد ہے گائیس اس گاؤں کا سمبیدان بھی بھارت کے سمبیدان سے الاغ ہے گائیس اس گاؤں کے لوگ سبھی نیاموں کا پالن کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر وہ نیام کا پالن نہیں کرتے تو ان کے دیپتہ ناراض ہو جائیں گے گائیس ملانا بلیش کی ساماجک رچنا پوری طرح ایسے بہاں کے سکتی سالی جنبالو دیپتہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اس گاؤں سے جڑے آخری فیصلے جنبالو دیپتہ پر ہی سوپ دیے جاتے ہیں گائیس اس گاؤں کا پرساسن خود سے ہی سبھی فیصلے لیتا ہے کسی بھی باہری ادھکاری کی کوئی اوہ سکتہ نہیں ہوتی ہے یہاں کی راجنیتک بیوستہ گریس کی راجنیتک بیوستہ جیسی ہے گائیس ملانا بلیش کو ایتھنسوف ہمالیا بھی کہا جاتا ہے گائیس ملانا گاؤں کے لوگ اکوار کی پوجہ کرتے ہیں اس گاؤں کے نرمان میں بہت ساری الگ الگ کہانیاں بھی ہیں گائیس پراشین کہتا کہ انسار ایلیکزینڈن نے جب دیش چھوڑ دیا تھا تب اس کے کچھ سینک ملانا گاؤں میں رہنے لگے تھے اور یہی لوگوں نے ملانا بلیش کا نرمان کیا تھا گائیس ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کہانی پر بھی بیوات چل رہے ہیں گائیس یہاں کے نیم کچھ عجیب و گریب ہیں لیکن پھر بھی سبھی لوگ ان نیم کا پالن کرتے ہیں گائیس اس گاؤں کے کسی بھی چیز کو چھونے کی انومتی نہیں ہے اگر کوئی بھی بیکتی اس نیم کا توڑتا ہے تو اسے جرمانہ بھرنا پڑتا ہے گائیس گاؤں کی کسی بھی چیزوں کو نہ چھونے کے پیچھے کیا بجائے ہے یہ کوئی نہیں جانتا گائیس ہجاروں پری اٹک یہاں پر آتے ہیں لیکن اس عجیب و گریب نیم کی بجائے سے ان پری اٹک کے رہنے کی بیوستہ گاؤں سے باہر کی جاتی ہے گائیس اس گاؤں کے لوگ رکچ نام کی بھانسہ بولتے ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھانسہ راکچہ سلوگ بھی بول سکتے ہیں لیکن منالہ گاؤں کی بھانسہ سنسکرٹ اور طبت بھانسہ کا ایک مصرن لگتا ہے گائیس یہ گاؤں ملانہ کریم کے لیے زیادہ مسہور ہے یہ کریم بھانگ کے پودے سے بناتے ہیں یہ پودہ پارواتی گھاٹی میں پایا جاتا ہے اور ملانہ کریم کو سب سے سدھ کریم مانا جاتا ہے گائیس بھانگ یافر چرس کو ہی ملانہ کریم کے نام سے جانا جاتا ہے گائیس اس گاؤں میں بہت ساری دکانوں پر یہ ملانہ کریم مل جاتی ہے لیکن گاؤں کے نیموں کے کارن کسی بھی بیکتی کو کچھ بھی خریدنا ہو تو دکان کا مالک انہیں اس بستو کے دام بتا دیتا ہے جس کے بعد گراہک کو دکان کے باہر ہی پیسہ رکھنا پڑتا ہے اور دکاندار بھی اس بستو کو باہر ہی رکھ دیتا ہے گائیس ملانہ بلیج میں جادہ تر گھر تین منجل کے ہی ہوتے ہیں جس میں سب سے نچلے حصے میں پسوں کے لیے ہوتا ہے اور پہلے منجل پر کھانے کی بستوان اور کپڑے ایک سیکٹرا ہوتے ہیں اور گائیس دوسرے منجل پر رہنے کے لیے کمرے بالکانی آدھی ہوتے ہیں گائیس آپ کو اس رہسمائی گاؤں کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں اور ایسے ہی امیجنگ فیکٹس کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جاندی ہے